اسلام علیکم دوستو آج رات رجب کی ستائیس تاریخ ہے یعنی کہ آج شبہ میراج کی رات ہے اور شبہ میراج کے متعلق آپ نے کئی بیانات بھی سنے ہوں گے لیکن اس میراج کے واقعے سے ہم سب کو کیا سیکھ لینی چاہیے اور یہ واقعہ ہم سب کو کیا پیغام دیتا ہے یہ اس ویڈیو میں مولانا تاریخ جمل صاحب نے بڑی ہی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے اسی لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمل چلیے یہ ویڈیو شروع کرت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بولایا جس کو ہم میراج کہتے ہیں شبہ میراج لیلت المیراج اور اس کے لیے احتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا خیرات کا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ تین کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے ساتوں آسمان کے دروازے کھلوا کر صدرت المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا احتز عرش الرحمن عرش خوشی سے جھوم اراد خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے معبوب کے درمان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دئیے اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے نبی پر قربان جاؤں انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو آپ کی رحمت ہو تو میراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متا نصر اللہ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا انہ نصر اللہ قریب بے شک میری مدد قریب ہے آ رہی ہے یہ واقعہ طائف کے بات پیش آیا ہے جب آپ دیبس ہو گئے تھے پتھر کھا کے شدید زخمیں ہوئے تھیر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی اور آپ نے زید ابن حارسہ کو اخرص بن شرائق کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا کہا میں نہیں پناہ دیتا پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اس نے بھی انکار کر دیا پھر ایک اور اور عرب کے سردار تھے ان کو پیغام بھیجا حالباً صفان بن عمیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر آپ نے متعم بن عدی کو پیغام بھیجا ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے تو متعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹروا حرم شریف میں آکے اعلان کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے انہیں کوئی ٹشن نہیں کر سکتا ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو اپنی سرداری کے بلبوتے پر میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کب پھر ٹھیک ہے ہم انہوں کو کبھی ٹشن نہیں کریں گے اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ ایک دفعہ جب ابراہم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھوڑی ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی معہبت آ گئی ہے اس پر آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں ان اتبق علیہم الاخشبین آپ نے کہا نایلہ اللہ ان یخرج من اسلا بہی من یوحد اللہ نہیں نہیں اللہ تعالی ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ ستائیس رجب کو جبرائیل آئے آسمان سج چکے ہیں اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لئے کتاریں لگ گئی ہیں آپ ان کو لے کر گئے آپ امہانی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ انہوں کے گھر میں تھیں گھر میں تھے آپ تو وہاں سے حتیم میں لے گئے آپ کا سینہ چک کیا دوسرے فرشتہ وہ پانی لائے زمزم کا اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا پھر دل باہر نکالا اس کو چیرا اس سے صاف کیا اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا سینے کو بند کر دیا آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے پھر وہاں سے برراک پہ سوار ہوئے برراک گدے سے بڑا قد خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا جس پر آپ کو سوار کرایا گیا اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس اور وہاں آپ نے دو نفل پڑے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا اس کو برراک کو وہیں چھوڑ دیا وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کہہ سبحان اللذی اسرا بعبد لیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقص اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہو السمیع العلیم تو اس میں اہل علم کے لئے بڑا خوبصور نکتہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللذی پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا تو مصدر آیا ماضی آیا ماضی کے بعد مزارع ہوتا ہے فیوچر ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد عمر کا صیغہ ہوتا ہے یہ قرآن کا عجاز ہے قرآن کی خوبصورتی ہے قرآن کی براغت ہے سبحان سبح یسبح سبح تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کہا جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میرے لئے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا اللہ آنے جانے سے پاک با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر آپ جبریل کے کندوں پر پروں پر سوار کر نہیں گئے آپ کا سفر الگ تھا جبریل کا الگ تھا یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے پھر پانچویں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے اس دن اللہ نے میرے اخیمہ نے پڑا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی نے سارے فرشتوں کے عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو استقبال کرو آئی یہی تمہاری عبادت ہے کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے پھر اب ساتویں آسمان پر گئے بزرگ سفید داڑی والے یوں کر کے بیٹھ ہوئے تھے اور لمبے ان کے بال تھے لمبی داڑی تھی وہ نہیں اٹھے وہ بیٹھے رہے جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آگیا پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آگیا ہمارے بھائی آگیا ہمارے نبی آگیا اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آگیا میرے بیٹے آگیا تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو انہوں نے فرمائی آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا عدب کرے ان کے پاؤں چھوئے ان کے سامنے سر جھکا کے چلے یہ ہواوں میں اڑ جائے عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے پھر بھی باپ کے آگے ماں کے آگے سر جھکانا ہے اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے کتنی ماں ہوں گی جو تو پٹے کے پلوں میں اپنے آنسوں چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بدتمیزی کی وجہ سے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی فرما دیں ارشاد فرما دیں کہ جب ماں بیٹیوں کے ہاتھوں ظلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں اگر بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت زمین آسمان کی لانت فرشتوں کی لانت نہ اس کی نماز قبول نہ روزہ نہ صدقہ اور دوسری طرح آپ نے فرمایا جو صبح صبح مام باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں نہ حال پوچھا نہ خدمت کی صرف آکے زیارت کی محبت کی وجہ سے شام کو آکے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھلے رہیں گے پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے دیادات کرتا ہے زیارت کرتا ہے ایک دروازہ کھلا رہے گا تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا مام باپ چونکہ پہلا قصور تو مام باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ مام باپ کا مقام کہے اس میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے ماں کون ہوتی تو اب وہاں سے تشریف لے گئے تو صدرت المنتہا جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے ایک بالشت بھی اوپر جائے ایک گٹ بھی اوپر جاؤں گے تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اللہ نے ایک تخت اتارا اس سے اپنے معبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے اس نے ارش پر جا کر لینڈ کیا آپ اترے اور میرے اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے اپنے معبوب کو اپنے قریب کر لیا اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے فاصلے مٹ گئے تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے لوگ آج کر اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں تو میں صرف جانے کا بدا دیتا ہوں واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے جنت دکھائی جہنم دکھائی جنت ہی دکھائے جہنم ہی دکھائے سارا کچھ دکھائیا سودخور دکھائے بے نمازی دکھائے نمازی دکھائے آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم کو بھڑکتے دیکھا جنت کو چمکتے دیکھا جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس سے شیف لائے تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس سے شیف لائے تو اس میں ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی اگر کوئی بڑائی کے سفر تہ کرنا چاہتا بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی great man بننا چاہتا ہوں میں کامیابی چاہتا ہوں میں successful life چاہتا ہوں تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے ہمیں جنت کا پروانہ دے یہ ہے کامیابی یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے آپ امریکہ کے صدر بن گئے یہ نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں ایک بددو آیا کہنا کہا اے محمد آپ نے کہا جی اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں پیار سے دیتا ہے جی تیری تین باتیں بڑی ہیں جی بھائیں آپ نے کہا کیا تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین کا اچھا اور تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کا اچھا اور تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی یہ کسی بچوں والی باتیں کہیں ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرہ دو بڑے بلوگ تھے اس وقت تو آپ نے مصرک کر آ کہ فرمائے انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا سبحان اللہ پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا مجھے بھی کھڑا کرے گا اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا اللہ تو وہ کہنے کہ نہیں میں نہیں مانتا تو چلا گیا اس نے پھر ابو بگر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا وہ کہنے کہ پہلی بات تو پوری ہو گی ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا حفظ عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کس رب پٹھ گیا تو کہنے کہ دوئی کا الوی پوری ہو گی ہنو بہمتری ہو ہی نہ جاوے کدائیں چلیئے بھائی کلمہ پڑھئے تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے بڑا اقرام کرتا تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بددو کا بڑا اقرام کرتا ہوں میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے اس کو جنت تک پہنچا کر چھوڑیں گے تو میرے عزیزوں میرے بھائی بہنوں بچوں بچیوں ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹیشن کا شکار ہیں ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے یہ واقعہ میراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ میراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ قلم تیرے ہیں السلام علیکم ورحمت ورحمت دوستو مولانا صاحب کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ ضرور شیئر کریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور اگر پسند نہ آئی ہو تو ڈس لائک کر دے آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے السلام علیکم